تیسری چیز جو مؤلف نے ہاں ذکر کی ہے بین الادانی والاقامہ اور ان روایتوں کی روشنی میں یہ چوتھی جگہ ہوگی کیونکہ اقامت کا ذکر مؤلف نے نہیں کیا ہے اور اقامت کے تعلق سے بھی توہاں کی قبولیت کی بات کہیں گئی ہے بین الادانی والاقامہ ادان اور اقامت کے بیچ ادان اور اقامت کے بیچ دعائیں رد نہیں کی جاتی دونوں کے بیچ دعائیں رد نہیں کی جاتی کیا مطلب ہے دعائیں رد نہیں کی جاتی یعنی اگر کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ اسے قبول کرے گا یہ معنی ہے رد نہیں کی جاتی لا یورت یعنی یقبہ تو دعا رد نہیں کی جائے گی یعنی قبول ہوگی تو اسے پتہ چلا کہ یہ ان اوقات میں سے ایک ہے جس میں اللہ رب العالمین بندوں کی دعاوں کو قبول کرتا ہے تو جب بھی کوئی شخص مسجد میں جائے یا اپنے کمرے میں سنتیں پڑھے اور اقامت کا وقت ابھی نہیں ہوا تو اسے اس طرح کے اوقات کا استقلال کرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے دعا اور مناجات کرنی چاہیے کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑی ہے ادان اور اقامت کے بیچ کی یہ گھڑی یہ قبولیت کی گھڑی ہے اسے یوں ہی ضائع نہیں کرنا چاہیے بہت سارے لوگ ان اوقات کی اہمیت سے غافل ہوتے ہیں